اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ڈینگی اس حد تک بڑھ چکا ہے لاہور میں کہ ہر دوسرا شخص ہسپٹل منتقل ہو رہا ہے اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ایسے تمام لوگ جو ڈینگی سے بچنا چاہتے ہیں یا ڈینگی میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ کون کون سی سیفٹی پرکیشنز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رکھ سکتے ہیں اسی متعلق ہم بات کریں گے عصار رانہ صاحب سے عصار صاحب مجھے بتائیے گا یہ ڈینگی کی بیماری اصل میں ہے کیا اور یہ پھیلتی کیوں ہے دیکھیں جو ہمارے اسلام کا ایک بنیادی روشن اصول ہے کہ صفائی نصفی مانے عدم صفائی سے گنگی سے ڈینگی کا مچھر پیدا ہوتا ہے یہ ویسے صاف پانی کے اوپر پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اپنے گرد کے ماؤل کو صاف نہیں رکھتے پانی کھڑا ہے واشیوم میں پانی کھڑا ہوتا ہے ہمیں اے سی کا یہ جو ہے دبین میں پانی ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے اس طرح اور بہت سارے مقامات کے اوپر صفائی نہیں ہوتی تو ٹائر ہیں ان میں بارش کا پانی کھٹا ہو گیا ویسے ہو گیا تو اس سے پھر ڈینگی پھیلنے کا خطشہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک سو بارہ ممالک میں یہ جو ڈینگی ہے یہ وار کر چکا ہے باہی پہلائی تھی لیکن اگر آپ اپنے صفائی کا خیال رکھیں پانی جو ہے خوشک رکھیں برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں تو پھر اس کا جو ہے خطشہ کم ہو جاتا ہے کسی حد تک لوگ سپری بھی یوز کرتے ہیں اس کے مچھر کو ختم کرنے کے لئے سپری بڑا میٹر کرتا ہے اور بڑا اہم ہے اس حوالے سے تو جن گھروں میں ریگولر سپری ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈینگی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور بلکہ نہیں رہتا تو بہترین تو یہی ہے کہ آپ اپنے ایدگر صفائی رکھیں آپ اگر کسی ایسے مقام پہ ہیں جہاں پہ آپ کو خطشہ ہے کہ یہاں مچھر ہو سکتے ہیں تو موسفل یوز کر لیں اور پھر یہ کہ برتن ڈھانپ کے رکھیں پانی خوش کر کے رکھیں اور سپری جو ہے اس کو اپنے گھروں میں کرائیں تو ڈینگی کو روکا جا سکتا ہے تو ڈینگی کو روکنے کے لئے عیسار آنا صاحب نے مفید مشورے بھی دیئے اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص اپنے گھر میں سپری کروانا چاہتا ہے تو سکرین پر آپ یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ پیسٹر منیٹر کی ٹیم آپ کی گھر کی دہلیز پر آ کے آپ کے گھر سے تمام مچھروں کا خاتمہ صرف چند سیکنڈز میں کر دے گی اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے ہو دیکھتے ہیں یہ ڈیلی پاکستان اللہ حافظ